اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایکسل میں آن لاغ ان فارم بناتے ہیں یا ریسٹریشن فارم بناتے ہیں یا سائن اپ فارم تو ایزی ہے چلو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں آہ ریسٹریشن فارم اس کو ہم تھوڑا مارجن سنٹر پہ ڈال دیں گے اور یہاں پہ تھوڑا ہم کلر اس کا بیگرانڈ چین کریں گے اور تھوڑا بولڈ کر دیں گے اور تھوڑا تاکہ یہ آپ کو نظر میں آئے گا کہ یہ ریسٹریشن فارم ہے آپ کو سیلزم یہاں پہ لیں گے چلو یہ تین سیلزم ہم لیں گے ان کو تھوڑا مارجن سنٹر تھوڑا اس کو بارڈر بھی برائیں گے ہم یہ انہیں بارڈر بھی ڈال دیا اس میں تو یہاں پہ ہم اس کا لکھیں گے نیم ساتھ سے پہلے نیم تو یہاں پہ بھی اس کی تھوڑا فارمیٹک ہم کریں گے اس کا تھوڑا کلر ہم چین کر دیں گے اور بولڈ کر دیں گے اتھا بڑا کر دیں گے مس تھوڑا تاکہ یہ اچھا لگے مس اس سیل کی ہم تھوڑا یہ کیا بلتے ہیں اس کو یہ تھوڑا کنڈیشن رو ڈال دیں گے اس میں کنڈیشنل فارم اگر اس سیل امٹی ہے ہائلائٹ سیل رولز پہ ہم جائیں گے اور مور رولز پہ ہم کلی کریں گے اف دس سیل اس بلینک تو اس کا کلر کرنا فیل دس سیل وید آہ تھوڑا ہم یہ گری تھوڑا ڈال دیں گے لائٹ گری کلر ہم چیک کریں گے اس ابھی یہ کھالی ہے جب کچھ کچھ کھل کریں گے اس میں مثال آمیر میں اس میں ڈال دوں گا تو اس کا کلر چینج ہو گیا کھالی رکھیں گے اس میں تو اس کا کلر یہ رائے گا تو اگر یہ فیل ہے تو اس کا کلر ہم تھوڑا دوسرا رکھیں گے بلکل ہائلائٹ سیل رولز اور مور کر دیں گے اف دس سیل از نو بلینک س سوری 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 اف دس مور رولز پہ جائیں گے اف دس سیل از نو بلینکس فیل یہاں پہ فیل کر دیں گے ہم تو فیل کر دیں گے ہم تھوڑا لائٹ گرین ڈال دیں گا اس میں بلکل تو اس میں ہم آمیر ڈال دیں گے بلکل یہ لائٹ گرین ہو چکا ہے تو اب ہم یہ کاپی کر دیں گے اس سیل کو یہاں پہ ایک ڈال دیں گے اور یہاں پہ بھی کیونکہ چار پانچ رکھتے ہیں نیم پیرنٹیج ایڈرس فون نمبر بس چار ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اس کا تھوڑا ہم کاپی کر دیں گے تاکہ جلد جلدی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے فورمیٹنگ کی ہے اس پہ کنٹرول بی کنٹرول بی اس کا ہم نے نیم کر دیں گے پیرنٹیج رکھیں گے اس کا نام اس کا نام رکھیں گے اور اس کا فون نمبر بلکل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل یہ ہم نے بنا دیا ہے ایک اور کنڈیشن ہم اس میں ڈالتے ہیں جب ہم اس پہ کچھ بھی ڈال دیں گے ان سیلز میں تو اس کا یہاں پہ ٹک آنا چاہیے بلکل ایزی ہے یہاں پہ ایک فنکشن ہم ڈالتے ہیں ایک والٹو ایف برینکٹ شروع اگر یہ والی سیل ایز ایک والٹو اگر یہ خالی ہے تو خالی ڈال دینا ورنہ اس پہ ڈال دینا پی کیپٹل پی اوکے تو اس کو بند کر دینا یعنی اگر یہ والی سیل کھالی ہے تو کھالی رہنے دینا اگر اس میں ہم نے کچھ فل کر دیا تو اس پہ پی ڈال دینا تو بیکن میں نے بند کر دیا ہے اوکی یہاں پہ پی آ چکا ہے اب اس پی کو کوپی بلکلی پی بلال ایسی ہے رکھیں گے ہم اس کا کریں گے ہم کام اس کا ہم یہاں اس کا بھی ہم کنڈیشن ڈالتے ہیں پہلے if this cell is filled no blanks تو اس کا بھی کلر ہونا چاہیے گرین گرین ہونا چاہیے اس کا کلر بلکل زرہ میں کھالی رکھتا ہوں کچھ نہیں آیا اس میں زرہ میں آمیر لکھتا ہوں اس پہ بلکل یہ آ چکا ہے اور کلر اس کا کریں گے چینج ہم اس کا ہم کلر یلو کر دیں گے اور بورڈ کر دیں گے اور سینٹر میں لائیں گے اس کو تھوڑا بڑا بس اب تھوڑا ہم اس کو فونٹ چینج کرتے ہیں یہاں پہ نیچے ہے اب چلیئے اس پی کا جو پی جو فونٹ ہے پی کا ہم چلتے ہیں یہاں پہ نیچے اس پہ ہم ویڈنگز ٹو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سوری یہاں پہ ہم ویڈنگز ٹو پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ویڈنگز ٹو ہے تو اس کا ٹک آ گیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل آپ اس کو کوپی کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ پیش کر دیں گے فارمولا ایک بار بن چکی ہے کنٹرول سوری سی کنٹرول وی کنٹرول وی اور کنٹرول وی بلکل یہ آ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ڈال دیں گے مثال کے طور پر آف تاب اس کا ٹک آئے گا اور یہاں پہ جالتے ہیں اراغام اس کا بھی ٹک آئے گا اور اس کا ہم فون نمبر کچھ ڈالتے ہیں تو اس کا بھی ٹک آئے گا بلکل تو یہاں پہ ہم ایک دوسرا ایک بٹن بناتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم سیو بٹن بناتے ہیں سیو کا بٹن بس اس کا کلر کرتے ہیں ہم ڈیفرڈ کلر یہ رکھیں گے اس کو کلر تھوڑا ہم لائٹ رکھتے ہیں اس کو تو اب یہاں پہ ہمیں ایک کنڈکشن بناتے ہیں ذرا ہمیں کاؤنٹ آہ کاؤنٹی فنکشن ڈالتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹی فنکشن یہ کاما یہ والی سیل کاما یہ والی سیل کاما یہ والی سیل کاما یہ والی سیل بلکل اس چار سیلوں کو کاؤنٹ کر دیا ہے دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں کوئی ڈبل ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ ہاں آپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چار آ گیا اگر میں ایک کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں پہ تین ہی آئے گا یہاں پہ دو ہی آئے گا تو یہ کو کاؤنٹ کرے گا کہ کتنے ہمارے پاس سیلز فیل ہو چکی ہیں لولا فون ہم ڈالتے ہیں کچھ بھی بلکل یہ فارمولا ہم اس میں اپلائے کریں گے بلکل ہاں یہاں پہ ایف ٹو اب دبائیے فارمولا نظر آئے گیا آپ کو ایف ٹو دبائے اور اس کو ہم کاؤپی کرتے ہیں کنٹرول سی کر کے بس اس کی دبائیے واپس اور اب اس والی سیل کو ہم سیلٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں کنڈیشنل فور میٹنگ پہ اور یہاں پہ جالتے ہیں مور رولز پہ اور یہاں پہ ہم فارمولا اس میں فٹ کر دیں گے اور یہ فارمولا ہم یہاں پہ کوپی کر دیں گے اور ایکول ٹو فور ایکول ٹو یہاں پہ لکھیں گے فور اگر یہ فور کے برابر ہے تو اس کا کلر ہائلائٹ کرنا اس کو گرین بنا دینا یہ چلو چلو یہ والا بنا دینا اور فونڈ بھی بھولڈ کر دینا اس کا اوکے اور یہاں پہ اوکے دیکھیں جب میں اس کو کھالی کر دوں گا یہ ڈم ہو جائے گا اور جب میں اس میں سارا فل کر دوں گا تو یہ والا بٹن ہائلائٹ ہو چکا ہے اس کا ہم کلر تھوڑا چینج کرتے ہیں وائٹ ڈالتے ہیں اگر یہ اس میں نہیں رکھیں گے تو دم رہے گا سیو تو ہے سیو بٹن تو ہے لیکن دم ہے جو ایک سا تھوڑا فکس ہو جائے گا بس یہ والا ٹھیک ہے سیو ویڈیو میں جب ہم اس کو ایسے کریں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا فلک ہم نے سارا کر دیا یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب اس والی سیل کو ہم اس کا کلر ہم چینج کر دیں گے اس کو بھائیو کر دیں گے تو اتنا تو آپ کے سامنے میں آیا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے اس پر تو اب یہ ڈیٹا یہ جو بٹن ہے یہ اس میں اس کو ہم اس بٹن کو ہم ایمیج میں لاتے ہیں اس کو کنٹرل سی کیجئے اور یہاں پہ آپ پیسٹ پہ جائے اور یہاں پہ جو ہے لنکڈ پکچر اس پر کلک کیجئے تو یہ پکچر اس کی بن چکی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی پکچر بن چکی ہے ہم ایک کم کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پہلے اس کو سینٹر میں جانا سیٹ کرتے ہیں بس اب اس کے بعد ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ لنک لاتے ہیں اور یہاں پہ ڈالتے ہیں بلکل یہ لنک یہاں پہ یہ بٹن بند چکا ہے اب یہ والی سیل اس کو ہم کنٹرل ایکس کر کے کسی جگہ دور فینک دیں گے نیچے کہیں پہ بس اب ہمیں سارا کام جو ہے نا وہ اس ایمیج پہ ہے اس ایمیج کی تھوڑا سیٹنگ کریں گے ہم اس کو ہم اس طرح سے رکھتے ہیں اب بلکل یہ ایمیج وہی فرنکشن کرتے ہیں جیسے وہ سیل کرتی تھی بلکل یہ دیم میں بھی میں کچھ ڈالتا ہوں اس پہ تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی یہ بٹن بلکل یہ بٹن ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب چلتے ہم ہم یہ کسی کا سٹور ہونا چاہیے چاہیے شیٹ ٹو پہ اس پہ سٹور کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے ہم یہاں پہ ان سیل کی ریفرنس ہم لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے اس کی ریفرنس لیتے ہیں یہ آمیر ہے اور اس سیل میں ایکوال ٹو سب سے پہلے یہ اس والی سیل پہ یہ اور اس والی سیل پہ یہ ایکوال ٹو ڈال کے یہ والی سیل کیلئے کرو اور یہاں پہ یہ آئے گا ایکوال ٹو اس والی سیل پہ یہ جب میں یہاں پہ کچھ نام جیسے میں یہاں پہ ایک اے اور اکرام لکھتا ہوں یہاں پہ چینج ہو جائے گئے اکرام اس کا تو یعنی ان چار سیلز کا جو ویلو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے آپ کو نظر آئے بلکل تو یہ اب ایسے یہ رکھی ریکارڈ کے لیے آپ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ڈیٹا ریکارڈ کر دوں کسی شیٹ پہ یہ ہونا چاہیے میں سی پہ کلک کروں گا یہ ریکارڈ سی ہو جانا چاہیے بہت ہی ایزی ہے میں شیٹ ٹو پہ ذرا اس کی سیٹنگ کرتا ہوں میں سب سے پہلے یہاں پہ لکھتا ہوں چار کولمز بنا دیئے تھوڑا سیٹنگ کرتے ہیں کلر اور سینٹر میں لاتے ہیں اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں بس اب چلتے ہیں ہم شیٹ ون پہ تو اب ریکارڈ ہم کریں گے میکرو ہم ریکارڈ کریں گے ڈیولوپر ٹیپ پہ چلے جائے اگر کسی کے پاس ہی ڈیولوپر ٹیپ نہیں ہے تو میں نے اس کے لیے ویڈو پہ بڑایا ہے آپشن پہ جائے فائل پہ کلک کیجئے آپشن پہ جائے اور یہاں پہ کسٹمائز ریبن ہے ہمیں کسٹمائز ریبن میں آپ کو ملے گئے یہاں پہ ڈیولوپر ٹیپ اس کو چیک کیجئے بس اتنا کرنا زیادہ نہیں کرنا ہے تو اب ڈیولوپر ٹیپ پہ ہم میں چلے جاتا ہوں تو بالکل یہاں پہ ہے ریکارڈ میکرو میں ریکارڈ کرتا ہوں شروع میکرو اس کا ریکارڈ میں شروع کرتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں نام اس کا سب میٹ کچھ سب میٹ ڈاٹا اس کا میں یہ نہیں نہیں کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں تو اوکے دباتا ہوں بس شروع ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں اس کو کوپی کروں گا ان سیلز کو کنٹرل سی دبا کے اور یہاں پہ شیٹ ٹو پہ جائیے اور یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ کلک کیجئے بلکل آپ کنٹرل دبا کے رائٹ والی کلک کیجئے اور یہ ایرو دبائیے اور پھر کنٹرل دبا کے نیچے والی اور پھر کنٹرل دبا کے لیفٹ والی کی اور پھر کنٹرل دبا کے اوپر والی ایرو کی اب ہمیں اس جگہ پہنچ چکے ہیں اب یہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو رکھنا ہے یوز ریلیٹویو ریفرنسز یہاں پہ کلک کیجئے اس کے بعد آپ نیچے وان کی پریس کیجئے اور دباہ یہ کنٹرل آلٹ وی یہاں پہ ویلیوز آئے گا اور یہاں پہ ٹرانر سپوس کیجئے تاکہ یہ رو میں آئے گا ایک کرو میں بلکل یہ آ چکا ہے اب میں باہر ایک کلک کرتا ہوں اور اس کو میں بند کرتا ہوں یوز ریلیٹویو ریفرنس کو میں بند کرتا ہوں اب میں واپس چلا جاتا ہوں شیٹ ون پہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ان کو کنٹرل دبا کے اس کو بھی کلک کروں گا اس کو بھی کلک کروں گا اور اس کو بھی ڈیلیٹ کی میں پریس کروں گا بلکل یہ اب میں کہیں باہر کلک کروں گا اور میں اس میکروز کو ہی ریکارڈنگ کو سٹاک کروں گا یہ میکروز بن چکا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کرتا ہے کہ میں یہاں پر لکھوں گا آمیر اور یہاں پر پیرنٹیج میں کچھ بھی لکھوں گا صرف آفتاب لکھتے ہیں اور ریزيڈنز لکھتے ہیں لالپورا اور یہاں پر فون نمبر کچھ بھی ڈالتے ہیں اب سی بٹن پر میں کلک کرتا ہوں سی بٹن تو ابھی فنکشن نہیں ہوا اب کرتے ہیں ایک کم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کی میکروز رن ہو چکا ہے میں نے اس کو میکروز نہیں دیا ہے اب چلتے ہیں میکروز پہ میکروز پہ یہ سب جو ڈیٹا ہے میں نے بنایا ہے اس کو رن کرتے ہیں دیکھتے ہوگے کی نہیں اب چلتے ہیں شیٹ ٹو پہ بلکل شیٹ ٹو پہ یہ آ چکا ہے یہ بلکل آ چکا ہے اب ہم ایک اور ٹرائے کرتے ہیں یعنی کی میکروز رن ہو رہا ہے اب ہم کریں گے یہ جو ہمارے پاس ایمیج ہے بلکل ہم اسی ایمیج کو جلد میں آقب یہاں پہ لکھتا ہوں اس آقب پہ ہم دیتے ہیں آقب غلام یہاں پہ لکھتے ہیں لالپورا اور یہاں پہ لکھتے ہیں فون نمبر کچھ بھی یہ سیو بٹن جو ہے نا چلو اس پہ رائٹ کلک کر کے ٹرس کرتے ہیں اب اس پہ کرتے ہیں ایسائن میکروز بلکل یہاں پہ ایسائن میکروز ہے اور سب میں ڈیٹا جو ہے نا یہ ہمارے پاس میکروز بنایا ہوا بس اس کو اوکی کیجئے بس اتنا نہیں ہے زیادہ طوفان نہیں ہے اب میں اس کو کلک کروں گا بالکل دیکھتے ہیں کس ڈیٹا سٹور ہو چکا ہے نا بالکل ڈیٹا سٹور ہو چکا ہے تو اس طرح سے میں کچھ اور لکھوں گا آلمگیر اور یہاں پہ ایم امین یہاں پہ لکھتے ہیں آرگام یہاں پہ لکھتے ہیں فون نمبر کچھ بھی سیو بٹن پہ کلک کیجئے بلکل یہ آ چکا ہے تو اس طرح سے ہم ڈیٹا سیو کرتے ہیں ایکسل شیٹ میں اس طرح سے ہم لاغ ان فرم بناتے ہیں بلکل یہ ہم ہائٹ رکھیں گے یہ والا اس کو اس کا کلر ہم چینج کرتے ہیں اس کو وائٹ بناتے ہیں کلر تو یہ ریشتریشن فرم ہم اتنا رکھتے ہیں اور اس کا بھی ہم کلر دیں گے نیزائننگ تو یہ زبردست بند چکا ہے اس طرح سے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں